سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے جیماتا دی تو دوستو آج ہم آپ کو نبراتری کے پابن افسر پر ماتا جوڑے والے کے درشن کروانے لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہے بسولی کا واسٹینڈ اور یہاں سے لگوگ پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے کوٹ کا علاقہ جو کی شیطل نگر سے بھی آگے ہے اور یہاں تک ہی آپ کی گاڑی جو ہے جا سکتی ہے اور آگے کی جاترہ جو ہے وہ پیدل ہے تو یہ پوری جاترہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور چھوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ملٹی انفرمیشن بھائی آنے لے تو دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شیطل نگر کے بلکل قریب اور یہ آگے ہے شیطل نگر تو چلتے ہیں چلیں ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شیطنگر کا علاقہ یہاں پر لنگر کی ببستہ ہے جوڑیا ماتا جانے والے شردالوں کو یہاں پر لنگر کھلایا جاتا ہے اور یہ ہے لنگر کے کارے کرتا یہ ہے شیطنگر کا واسٹینگ یہاں سے جاتا ہے ماتا چھوڑا والی کو راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جوڑیا ماتا کا راستہ جو کوٹ کی طرف جاتا ہے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ کچڑ ہے یہاں پر اور یہاں پر گاڑی چلا نہیں ہوتی مشکل ہے تو دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کوٹ میں بس جہاں تک کہ گاڑی جاتی ہے یہاں پر آج کل پارکنگ کی سویدہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہم نے یہاں اپنی بائیک پارک کر دی ہے یہ پرچی کاٹی جا رہی ہے یہ ایک اچھی سویدہ ہے یہ سامنے کھڑے ہیں آرجون جو کی منڈلہ سے ہیں اور سامنے یہ لنگر کی ببستہ ہے یہاں پر شردالو پرسات گرہن کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سامنے میڈیکل کا ایک سٹال لگا ہے میڈیکل کی سویدہ ہے یہاں پر اور یہ سامنے بیٹھے ہیں ہمارے پولیس کرمی اور ساتھ میں سدس لنگر کمیٹی کے اور یہاں پر لنگر چل رہا ہے لنگر کا کار ہے یہاں پر شردالو جو ہیں وہ کارے میں جھوٹے ہوئے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے چڑھائی شروع کر دی ہے بانجل کے لیے یہ راستہ بانجل کو جاتا ہوا یہاں خچروں سے اور گھوڑوں سے سامان جو ہے وہ لائے جاتا ہے اور اوپر ماتا کیوں بھی پہنچایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ سارا راستہ جو ہے سنکرہ ہے پتھری پتھر ہیں اس راستے میں بہت سے شردالو ہیں یہ دیکھ ہمارے بسوترا سردی سر سے پہلے ان کو جا ماتا دی یہ ماتا کے درشن کر کے واپس آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سنکلیلہ راستہ ہے اگر طرف پتھری پتھر ہیں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں میں یہ سنکلیلہ راستہ جو ماتا جوڑیاں کے دربار میں جاتا ہے یہ شردالوں کی بیڑھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر نفراتروں میں ایسی بیڑھ رہتی ہیں ان سبی کو آپ جانتے ہیں یہ سامنے ہمارے بھائی ساحل مشرا یہ ماتا کے درشن کر کے آ رہے ہیں تو مشرا جی کیسا لگا آپ کو کیا بتاؤ آپ کو یہ میں بتا نہیں سکتا میرے کو کیسا لگا ہے ماتا کے درشن کر کے درشن تو ایک دم بنداس مزا آ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے اور آئے تو اتنی زیادہ پبلی کا ہے اتنی زیادہ شردالوں ہیں کہ حد سے زیادہ کہ ہم دور سے دیکھ رہے تھے کہ جتنے شردالوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے وہ نیچے تک لگی ہوئی ہے کیا بات ہے جی کیا ماتا رانی کی مہر ہے بلکل بلکل ماتا رانی ہے جو بھی کر رہی ہے موسم بہت اچھا سوہانا موسم ہے تو آپ کل گیا تھے ہم نے چڑھائی شروع کی چڑھائی کرتے کرتے صبح تک ہم وہاں پہ پہنچے ماتا کے دروابار پہ درشن کیے ایک گھنٹے کے بعد ہم باپیس آ گئے جائے ماتا جائے ماتا جائے جائے ماتا جائے ماتا جوڑے والی سیتلا ماتا کے راستے میں ایک باتر فال جہاں پہاڑوں سے شد پانی آتا ہے دیکھیں کتنا پانی ہے یہاں پر سکتے آپ کتنا انچائی سے یہ پانی نیچے گر رہا ہے یہ سارا نیچرل ہے یہ سامنے کھڑے ہیں ہمارے دوست کا پورچھے شی سارا نیچرل ہے تو ہمارے ساتھ ایک اور شردالو جڑ چکے ہیں سو جائے ماتا دی سو ساہل جی جوڑے ماتا کے آپ گئے تھے کسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا کافی زیادہ شردالو گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ رشاہ اس بار اور جس طرح سے یاترہ چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو کافی زیادہ یاترہ سے شانتی بغیرہ ملتی ہے تب ہی یہاں پر لوگ جیسے جیسے آگے تو ساہل جیسے کی راستے کی بات کریں تو یہ راستہ کیسا ہے یہاں ماتا کا راستہ اتنا مطلب ٹف تو نہیں ہے مگر ٹھیک ہے مطلب آسانی سے آدمی جو ہے بلکل بلکل آ جا سکتا ہے بلائے مگر تو پہنچ جائیں گے جی تو جی ماتا دی ہمارے ساتھ جوڑے تھے اب بھی ساہل دی تو سبی کو ہماری طرف سے جی ماتا دی تو اسی پرکار دیکھتے رہے ہیں ملٹی انفرمیشن بایانل تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہر دھالو جو کہ ماتا جوڑے مالی کے درشن کر کے باپس آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک راستہ ہے یہ چھوٹے ہوٹے بچے ماتا رانی کی دیا سے ماتا کے درشن کر کے آ رہے ہیں تو ماتا رانی سب کو شکتی دیتی ہے تو سارے بولو جی ماتا دی جی ماتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہمارے برنو جی جب ماتا جی کی درشن کر کے آ رہے ہیں جی ماتا دی تو ابھی ہم روکے ہیں یہاں پر بوٹا کھانے کے لیے جس کو مکی کہا جاتا ہے ہماری ڈوگری باشا میں یہ رکھیں آپ یہاں پر آگ میں اس کو بھونا جا رہا ہے تو یہ سامنے ہے پہاڑی خیرہ یہ پہاڑی خیرہ ہے جو کی کٹ رہے ہیں سامنے جس کو ککڑی گا جاتا ہے تو یہ کھانے بہت ہی سوادشت رہتا ہے یہ دیکھیں ہمارے بھائی لوگ دیسی خیرہ کھاتے ہوئے یہ بوٹا کھاتے ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک اور سبسکرائبر جوٹ چکے ہیں ہمارے تو جوڑے ماتا کے گئے تھے یہ ان سے جانتے ہیں ماتا کے درشنوں کے بارے میں جی کولی صاحب ماتا کے درشن بہت ہی اچھے ہوئے ہم صبح ہی یہاں سے نکل گئے تھے لیکن موسم بھی بہت اچھا ساتھ موسم نے ساتھ دیا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ آج آپ جائیں گے ماتا کے اوپر تو دیکھیں گے آج کتنا زیادہ کراؤڑ ہے اوپر اگر یہ جو شرائن بورڈ کے اندر آ جائے تو یہاں پہ اور بھی ڈیولمنٹ ہو سکتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کی جائماتا دی تو اس جاترہ کے بارے میں آپ کہہ کہنا چاہتے ہیں یہ جاترہ ہماری بہت ہی اچھی رہی رات کو ہم ایسے تو کل آئے تھے رات کو سٹے کیا ہم نے رات کو سٹے کیا یہاں پہ کونسی جگہ ہے وہ دیری میں سٹے کیا ہم نے تو کافی پلزنٹ وہاں پہ رات کو موسم رہا تو اتنی نیڑ ہمیں بلیکٹ کی یا رضائی کی جو ہم بولتے ہیں کہ اتنی ہمیں بسولی میں نیڑ نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ رات کو تھنڈ ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو کلائیمٹ ہے کسی ساتھ کے ہے اور فورسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ٹریکنگ کے لیے بیس ٹریک ملے گا آپ جب چاہے یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں جائماتا دی جائماتا دی آپ کو شہرچ ہوئے ہیں جائماتا دی میں اکران شرما پرامسولی اس کے لیے ہمیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے سرکار کو جو قدم اٹھانے چاہیے سب سے پہلے روڈ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے جسے کی زیادہ سے زیادہ تھرشن تعلو آسکے اس کے بعد ہمارا اکوموڈیشن پہ ہم بات کرتے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کی ہزاروں کی تعداد میں نہیں اس وار جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے پلگریم جو ہے یہاں پہ آ رہے ہیں جوڑے ماتا ہوں تو اکوموڈیشن کی بہت زیادہ کمی ہے اور سب سے زیادہ بات ہی ہے کی منیجمنٹ کی کمی ہے تو بکلان جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کا بڑا بڑا دھنے وال جائماتا دی یہ سب سے جدہ چرائی ہے بانجل کے دل دیکھئے یہ دیکھئے دھن پڑی ہے ہر طرف دھن دے دھن دھن ہے تو دوستو آخر ہم پہنچ گئے بانجل میں یہ ہے بانجل بہت ہی خوبصورت علاقہ جو کی بہت جدہ انچائی پر ہے سامنے کھڑے ہیں لنگر کمیٹی کے صدر سے یہ سامنے لنگر کی ویبستہ ہے یہاں پر شردالو پر ساتھ گرہن کرتے ہوئے یہاں پر ہسپیٹل کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگایا ہے آپ دیکھ سکویں موسیقی تو دوستو یہ ہے بانجل کا علاقہ جو کی بہت ہی سندر ہے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور سامنے کچھ بیٹے ہیں ماتر کے شردالو ان سے بات کرتے ہیں جوڑے والی ماتر کے یہ درشن کر کے آئے ہیں جی آپ کا کرنا پر ہے جوڑے والی ماتر کے درشن کرنے کے لئے آتا ہوں یہاں پر کافی اچھا مندیر ہے یہ کافی لوگوں کی شردہ باونہ اس مندیر سے جوڑی ہے کافی دور سے ہمارچل سے جمہو سے کافی جگہ اور بھی سٹیٹ پنجاب سے بھی یہاں لوگ درشن کرنے کے لئے آتے ہیں کافی مانتہ ہے جوڑے والی ماتر کی تو یہ تھے شردالو جن سے ابھی بات کری ہم نے تو یہ سامنے ہمارے گوڑ ڈوڈی ہیں جاکٹر صاحب جوڑے والی ماتر کی جاکٹر صاحب جاکٹر صاحب جاکٹر صاحب جاکٹر صاحب جاکٹر صاحب جاکٹر صاحب جاکٹر سامنے جاکٹر constants ا LLC شردال 응ang سبانجل سے اوپر آ چکے ہیں بندہ دیکھتا ہوں دے ہیں بندہ دیکھتا ہوں دے ہیں یہاں پر بتائیں گے لنگر کی ببستہ ہے تھوڑی دیر میں جائم آتا دی سب ہی شردالوں کو ہمارے در سے جائم آتا دی تو آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں کتنی زدہ دندھ پڑی ہوئی ہے یہاں پر اور یہاں کچھ شردالو بھاگتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر منجر ہے یہاں کا ایک دم سے بڑیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچوکے آپ دیری میں یہاں پر دیکھئے شردالو کی کتنی بیڑ ہے یہاں لنگر کی ببستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سامنے بہت سے شردالو ہیں شردالو کی بیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لنگر کی ببستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لنگر لگا ہوا ہے برت بغیرہ کا یہاں پر پورا پروند ہے پھلہار بغیرہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لنگر بنوایا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے بھائی نے میگی اسٹال لگایا یہاں پر جو کی بلکل فری ہے جو کی بلکل فری ہے اور یہ شردالوں کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی شردہ ہے ان میں آجا 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 میگی 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 گھرمہ کرم میگی انجا دار انجا بیکٹری منا بیکٹری منا بیکٹری منا بیکٹری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لنگر لگا ہوا ہے یہ لنگر کمیٹی بارلہ چگان بسولی سے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اس لنگر کے بارے میں یہ ہیں بشال جی ہمارے تو بشال جی بشال جی سلنگر کے بارے میں بتائی سب سے پہلے تو جائمات ابھی سبھی کو میں آپ کو بتا دوں یہ جو لنگر ہے یہ ہم نے پچھلے ورش تھے یہاں پر شروع کیا ہے یہ جو جگہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اس کا ویسے تو یہ بانزل میں آتی ہے تجی کر کے اس کو بولتے ہیں اور پروپرلی جو یہ گراؤنڈ ہے اس کا نام ہے لو درود ربڑ ہماری دروگری ملے اس کا جو نام انہوں رکھا ہے اس کا لو درود ربڑ اس کا نام رکھا ہوا ہے پچھلے ورش سے ہم نے یہ لنگر یہاں پہ چلایا ہوا ہے آپ سبھی لوگوں کے سہیوگ سے آپ سبھی لوگوں کا پیار ہمیں بہت زیادہ مل رہا ہے ہم نے پچھلی بار سوچا تھا جب ہم یہاں پہ آئے تھے کہ ہم لنگر لگائیں گے ایک یا دو دن کے لیے جب پہلی بار ہم نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ لوگوں کے پیار سے مہترانی کے عشریوات سے ایسا ہوا کہ یہ لنگر پورے نو دن چلا اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو پیسے بھی بچے کسی بھی پرکار کی کوئی کمی یہاں پہ نہیں آئی ہے سماگری جو تھی وہ بھی ہمارے پاس بچی تھی مہترانی کا عشریوات ہے اس سے بھی بڑھ کر ہم نے خوشش کیا ہے کہ اس دال اس کو اوپر لے کے جائیں اور ابھی آپ دیکھیں رہے ہیں کتنا رش یہاں پہ پڑا ہوا ہے ہماری خوشش رہے گی کہ اس لنگر کو ہر برس جو ہے وہ چلایا جائے جی تو یہاں پر کتنے شردالو جو ہیں روڈ کے لنگر خاتے ہیں شردالو کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ پچھے جو تھا وہ اتنا زیادہ رشتانی مگر ابھی بچھے دو جنہوں میں پچھلے کل اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ دس بیس ہزار سے اوپر ہی شردالو نے یہاں پہ پرشاد گرہن کیا ہوگا اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ بس میں مہترانی سے ہی دعا کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا یہاں پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ نہ بھی آ پائیں مہترانی سب ہی اپنے آشی رواز بنائے رکھے سب کو سوستے رکھے سنتوش رکھے جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جیسے کہ یہاں پہ لنگر لگا ہو ہے تو یہاں کے جو ابو جن بنانے والے ان سے بات کرتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا دی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یہاں پہ لنگر لگایا جی جائے ماتا دی بشال بشال لنگر کمیٹی بارلاج کان بار نمبر تیرہ بسولی میں بسولی سے جائے ماتا دی ایٹم جائے ماتا دی ایٹم کا نام ہے جی کیوں جائے ماتا دی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم کیوں بنا رہے ہیں جی جلے بھی بنتی ہے جی پکوڑا بنتا ہے جی میکس پیچ پکوڑا بنتا ہے جی فرینچ فرائی بنتا ہے چلی پنیر بنتا ہے جی سپریگ رول موموس بنتا ہے جی ہر ایک ایٹم یہاں پہ ہم بھکتوں کو کھلاتے ہیں جی جائے ماتا دی جائے ماتا دی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے ہر ایک گرہٹی لگایا جی جائے ماتا دی کھلو شکریہ بنتا ہے جی جائے ماتا دی جائے ماتا دی تو دوستو یہ ماتا کے پجاری ہیں جب ماتا کو جو ہے تو چھولی ہوتی ہے ماتا کی اس کو ہر روج شام کو دنی میں یہاں کے پجاری ہیں وہاں پر لے جائے جاتا ہے اور صبح روج ماتا کے بھابن میں اس کو باپس لائے جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ایک گیڑ جس کو کہتے ہیں ٹوکری اس میں ماتا کو لے جایا جا رہا ہے تو دوستو یہ ہمارے بدن سر اور ان کا پریبار اور یہ یادرہ کر کے باپس آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بہت سے شہردالویوں ہیں وہ یادرہ کر کے باپس آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماتا کیا تھے آپ ماتا کیا تھے ماتا کیا تھے نہیں جی ماتا دی بھولو تو دوستو دیکھیں کتنا سندر پیارا راستہ ہے چاروں طرف پہاڑیاں دیبدار کے برکش سامنے بیٹھے ہیں کشار دالو اہت پیارا درشی من مہوک درشی من کو مہ لینے والا یہ دیکھیں کشار دالو واپس آتے ہوئے ہوتی سندر راستہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اتنی سندر بادیاں یہ ہے مات چھوڑیاں والے کا دروار ابھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ راستہ ماتہ کے مندر کی طرف جاتا ہوا تو دوستو یہ ہے ماتہ چھوڑیاں والی کا راستہ سامنے بابن دیکھ رہے آپ کو بہت ہی سندر پیارا بابن بہت ہی انچائی پر ہے ماتہ چھوڑیاں والی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ ماتہ کے دروار میں پہنچیں گے ماتہ چھوڑیاں ماتہ چھوڑیاں ابھی تھوڑی دیر میں ماتہ چھوڑیاں ہم نے کھڑے ہیں غورب مہازن جی تو غورب جی آپ کچھ بتائیں رشکوں کو آہو کیسا لگا ماتا ہے درور میں آگر سندی صاحب آپ کا شکریہ جو آپ آئی ہمارا انٹریو کر رہے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ چل کے بڑا مجایا اور دیرے دیرے کرتے ہیں ہم آخرگار اپنے آخری پڑا میں پہنچ چکے ہیں اور راستے میں جو لنگر ملے ہم ہمیں بانجل تھا اپنا دیری اور اس کے بارے لاشٹریو تھا بالچ کان سب نے بہت ہی اچھی بندوست کیا ہوا ہے اوپر جا کے جوڑے ہیں ماتا کے بھی لنگرہ ہے جو بلے شای کا بیٹا جو لگاتا ہے وہاں پہ وہاں بھی بڑی اچھی اوپر آپ دیکھ ساتے ہیں ہمارے گروہ رائی برما جی کا اس پر بجن چاہ رہے ہیں وہاں جا کے ہم تھوڑا ڈانس کریں گے جائے کریں گے ماتا رانی کا چلو آگے چلتے ہیں چلو جی آپ کو اوپر لے کر چلتے ہیں ماتا کے دروار میں تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ملٹی انفرمیشن بیانر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دھوکانے لگی ہوئی ہیں ساتھ ملٹی انفرمیشن بیانر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی انفرمیشن بیانر تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیسے میاں ساتھ پیرے نے نیتے ہیں تو کوئی بہن یہاں نہ چاہی تھی اس کے جان جان کے چاندی کے گھنگرو جو ہیں وہ پانچ ساتھ گر گئے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ملٹی انفرمیشن بیانر تو آپ دیکھت ہیں موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماتا جوڑے والا مندر جو کی شیطلا ماتا ہے یہ شہدالوں کے یہاں پر پنکتی لگی ہوئی ہے موسیقی 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 جیسا کہ ہم کھڑے ہیں ابھی جوڑے والی شیطلا ماتا کے مندر میں یہاں پر آپ شہدالوں کی بیٹھ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہے ماتا جوڑے والی آپ درسن کر سکتے ہیں ماتا جی کے بہت سندر بابن ہے ماتا جوڑے والی کا موسیقی تو دوستو مندر کے باہر کا درشن کچھ ایسا ہے یہ رات کا سمیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بہت سی ترشولیاں یہاں پر چنڑیاں باندھی ہوئی ہیں مانت ہے کہ یہاں پر دھاگہ باندنے سے لوگوں کی بھکتوں کی منوں کامنا پورن ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سندر درشن تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مندر کے اندر یہاں ہو رہی آرتی دیکھئے دیکھئے موسیقی ہے vور رہا bet موسیقی 你們 موسیقی 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 موسیقی